ایک رات میں کئی لوگوں کو جندگی جتے ہوئے دیکھا ہوگا پر کیا کبھی ایک رات میں کئی لوگوں کو ایک ساتھ دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے یہ کلپنا کرنا بھی کتنا بیانک ہے جو لاسو اور چیکوں سے بری ہو کین تو دنیا کے اتیاس میں ایسے کئی کالی رات درج ہے جو موت کے نام ہو گئی وہاں کالی موت ہی تھی جو بار بار آئی اور جب بھی آئی اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کی جان لے گئی کیا بچے کیا بڑے کیا جوان جس نے بھی دن کا سورج دیکھا وہ رات کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی دنیا کو الویدہ کر گیا اتیاس میں اس بیانک گھڑنا کو بلیک دیت کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے یوروپ کی عادی عبادی کو موت کے نیند سلا دیا اور پھر ایشیا اور افریقہ میں اپنا کیر برپاتے ہوئے اچانک ختم ہو گئی شکر ہے کہ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا کین تو ہمارے لئے یہ جاننا بہت جروری ہے کیا تھی یہ ہے بلیک دیت آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس سبسکرائب کر لیں کیونکہ انٹریسٹنگ فیکٹ یوٹیوب چینل پر ایسے ہی سٹوریکل ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہے جس آدھونک یوروپ کو آج ہم دیکھ پا رہے ہیں اس کی ستیتی تیرمی ستابدی میں افریقہ دیسوں سے زیادہ اچھی نہیں تھی یہاں کے لوگوں کے پاس روزگار کے سادن سمیت تھے اور جارہ تر جنسنکیا کھیتی پر ہی نربر تھی آرٹک ستیتی لگ بگ ایشیہ دیسوں کے جیسی ہی تھی جیسے تیسے کر کے یہاں کے لوگوں کا گجارہ ہو رہا تھا شکشہ کا آباب اور سواستے کے پرتی چیتنا نائے ہونے کے قارن میڈیکل سوداؤں پر کام نہیں ہو رہا تھا پراکرتک آبدہ سے نمپٹنے کے لئے یوروپ کی جنسنکیا کیول اشور پر ہی نربر تھی وہ چرچ جاتے تھے پریئر کرتے تھے اس سے کچھ کافی نہیں ہوتا تو وہ تنتر منطر کا سہارہ لیتے تھے تیرہ سو پندرہ میں یوروپ کے موسم میں اچانک بدلاؤ ہوا جس کا سیدھا اثر یہاں کی جنتہ کے سواستے پر ہوا اس کا دوسرا اثر وہاں کی کھیتی پر ہونے لگا دیس میں عبادی لگاتار بڑھ رہی تھی نتیجن کچھ ہی سمیں میں یہاں خدیان سنکٹ پیدا ہویا موسم میں بدلاؤ کے قارن جس سمیں بارس نہیں ہونی چاہیے اس سمیں بشن بارس ہوئے اولے گرے اور فصلیں خراب ہو گئی سردیوں کا موسم ایک بار آیا اور پھر لمبے سمیں تک تھیشتا چلا گیا دیرے دیرے درتی بنجر ہونے لگی اور ایک ایسا وقت آیا جب اناج کی قیمت تین سو گناہ تک بڑھ گئی پوروش اپنے بچوں کے لیے انسا پر اتر آئی اناج کا ایک بورا پانے کے لیے لوگ ایک دوسریا کھون بانے لگے جو ایس آئے تھے وہ بکھمری سے مر گئے اس ترازدی سے ابرنے کے لیے یورو کو کم سے کم پچاس ورس لگنے والے تھے جنتہ نے ساز دکھایا اور اس بشن پرستیتیوں سے نکلنے کی کوسی جاری رکھی دیرے دیرے سال گجنے لگے اور سب کچھ پٹڑی پر آئی رہا تھا پر تب کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی ترازدی ان کا انتجار کر رہی ہے سال تیرہ سو سنتالی مہینہ اکٹوبر تاریخ اتیاز میں درج نہیں ہے پھر بھی نئے بھولنے والا دن یوروپ کی ہوا عام دنوں کی طرح کس نمہ تھی لوگ اپنے روز مرہ کے کاموں میں لگے تھے جنگی پھر سے پٹڑی پر دوڑنے کو تیاری کر رہی تھی وہیں کچھ لوگوں کو انتجار تھا اپنوں کے آنے کا اسی انتجار کے ساتھ لوگ سسلی بندرگاہ پر کھڑے تھے دراصل یہاں کچھ ویپاری جہاز لوٹ رہے تھے اور ان جہازوں پر کئی کامگاروں کے پریوار آنے والے تھے اور کچھ لوگ ان کا ات سکتہ سے انتجار کر رہے تھے صبح ہوتے ہوتے جہاز بندرگاہ کے تٹ پر آنے لگے ایک کے بعد ایک آلہ درجن جہاز جمع ہو گئے لوگ ات سکتہ پوٹ جہاز کی طرف دیکھ رہے تھے پر اس اور سے کوئی حلچل نہیں ہوئی کافی دیر تک جہاز سے کوئی نہیں اترا بیڑ میں سے کسی نے حمد کر کے جہاز پر قدم رکھا پر وہاں کا نجارہ خوفناک تھا جہاں پر ہر طرح لاشے ہی لاشے تھی ان لاشوں کے دیر کے بیچ کچھ جندہ انسان بھی تھے جو اپنی ساکری سانسی گن رہے تھے جہاز کے کپتان کسی طرح ناویگوں کو اپنے گھر تک تو لے آئے پر وہ مردہ تھے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا سبھی ایک کے کر کے لاشے نیچے اتاری جندہ بچے لوگوں کو راہت سیویروں میں لائے گیا ہر طرف چکھے پکار مچ گئی کسی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر کار یہ ہوا تو ہوا کیسے لوگوں کے سریر دیرے دیرے کالے پڑ رہے تھے جسے جو سمجھ میں آیا وہے کوشش کرنے لگا لاشوں کو ایک ساتھ جمع کیا انہیں دفنانے کے لیے جمین کی کدائی شروع ہوئی اس کام میں صبح سے شام ہو گئی پورے سہر بے حال تھا لوگ تھک کر دکھی من کے ساتھ بیٹھے تھے کہ کچھ ہی دیر میں کچھ لوگوں کی طبیعت اچانک خراب ہونے شروع ہو گئی سوچنا ملی کہ یہ وہ لوگ تھے جو جہاز پر نہیں تھے بلکہ ان مریضوں کی سیوہ کرنے میں لگے ہوئے تھے جو جہاز سے اترے تھے اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ بیمار ہونے لگے چار اور چیکے گوجھ اٹھی کوئی کچھ سمجھ نہیں پاتا اس سے پہلے انہیں اشور نے اپنے پاس بلا لیا دراصل یہ پلیگ تھا سمجھا کا سمادن تب ہو سکتا تھا جب پتا چلتا کہ سمجھا کی جڑ ہے کہاں لیکن ان حالاتوں میں یہ سمبھو نہیں تھا بعد میں ہوئے شود سے پتا چلا کی پلیگ کی مہاماری چین سے شروع ہوتے ہوئے یوروپ پہنچی تھی دراصل چین میں پلیگ کی شروعات ہوئی تھی تیرہ سو چالیس کے بعد چین میں ایک وار پھر پلیگ نے دستک دی کنٹو یہ کہر کیول چین کی سماد تک نہیں تھا بلکہ آگے بڑھ رہا تھا دراصل ویپاریوں کی سہولیت کے حساب سے ایشیہ دکسین ایشیہ ہی مدد ایشیہ کی بھی سمپرکس تاپیت کرنے کے لیے تھل اور جل مارک وکسٹ کیے گئے تھے کیونکہ سب سے پہلے سلک کا ویپار شروع ہوا تھا اس لیے اس مارک کا نام سلک روڑ دیا گیا تیرہ سو چالیس میں یوروپ کے جات چین پہنچے تھے اس وقت یہاں پلیک کا کہر تھا اس کہر سے پرباویت کالے چوے جہاد میں سمانوں کے ساتھ سوار ہو گئے یوروپیہ ویپاری نہیں جانتے تھے وہ چوہوں کے ساتھ پلیک کا سنکرمن کو بھی ساتھ لے جارہے ہیں جانکاری کے انصار سب سے پہلے یوکرین کے کریمیا میں پہنچے جہاجوں میں چوہوں نے پرویش کیا جہاج واپس اپنے دیش جانے کے لیے نکلی یہاں مارک کئی ہفتوں کا تھا اس بیچ ہوا کے سمپرک میں آتے ہی پلیک کا سنکرمن جہاج پر سوار لوگوں میں فیلنے لگا دیرے دیرے جہاج پر سوار ناویکوں نے دم توڑنا شروع کر دیا وہ وہی جہاج تھے جو تیرہ سو سنتالی میں سسلی بندرگاہ پہنچے تھے جب لوگوں نے جہاجوں سے لاسے نکالنی اور روگیوں کی سیوا کرنی شروع کی تو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پلیک مہا ماری ہے پھر جیسے جیسے لوگ سنکرمیت ویکتی کے سمپرک میں آتے گئے ویسے ویسے ان کی حالت خراب ہونے لگی کچھ ہفتوں میں ہی یہ پلیک ایک سہر سے دوسرے سہر اور پھر گاؤں کسموں بھی فیل گیا اتنا ہی نہیں بلکہ آٹھ مہینوں کے بیتر ہی پلیک نے افریقہ اٹنی سپین انگلینڈ فرانس اوشٹیلیا ہنگری سویزر لینڈ اور بالٹک چہتر کو ہی اپنے چپیٹ میں لے لیا تھا عالم یہ تھا کہ لوگ مہا ماری کے ڈر سے گھر سے باہر تک نہیں نکل پا رہے تھے دکانے اور ویپار بند ہو گئے تھے پجاریوں نے اس سنکٹ کی گھڑی میں پراتھنا کرنے کی سلا دی سمشہ تب وکرال ہو گئی تھی جب سوو کا انتیم سسکار کرنے والا کوئی نہیں بچا انسان تو انسان جانوروں نے بھی دم توڑنا شروع کر دیا تھا موت کانکڑا پہلے ہجار پھر دس ہجار پھر پچاس ہجار یہ سنکھیاں بڑھتے بڑھتے لاکھوں میں تبدیل ہو گئی ایک انومان کے مطابق تیرہ سو پچاس تک پلیئر کے کہہر سے یوروپ کی چاری فسدی آبادی موت کے موں میں سمات چکی تھی ایشیا اور افریقہ میں موت کانکڑا پتیس لاکھوں پارک ہو گیا تھا قریب تین سال اور بیچ چکے تھے موسم میں بدلہ آوانا شروع ہو گیا تھا اور اسی کے اثر سے سنکرمن کا اثر کمجور ہونے لگا پلیئر کا کہہر رکنے لگا لوگوں نے رہت کی سانس لی پر اب تک موت کانکڑا پچاس لاکھ کے پار ہو گیا تھا پلیئر ماں ماری تھی اور اس کا کوئی علاج نہیں مل پا رہا تھا یہاں تک کہ کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ماں ماری اسے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایسے میں یہ دارنا پیدا ہو گئی تھی کہ اسور ہم سے کھفا ہے اور وہ کہہر برپا رہا ہے اس کے بعد لوگوں نے پلیئر کو اسور کا کہہری مانا نتیجن چاروں اور اندھ ویسواس کا معاول پیدا ہونے لگا فلیپیس جگرل نے اپنے کتاب دا بلیک دیتھ میں کہا کہ لوگوں کو ان کے اپنے ہی اندھ ویسواس نے برباد کر ڈالا تھا یوروپ میں دو قسم کا پلیک فیلا تھا پہلا نیومونیا جس میں تیز بخار کھون کی الٹی ہوتی تھی اور تین دن کے اندر ہی مریج کی موت ہو جاتی تھی دوسرا بلیو بونک جس میں مریج کی جانگوں پر جوڑ اور بگل میں گلٹی نکل آتی تھی جس میں پس بھر جاتا تھا اور پانچ دن میں مریج کی موت ہو جاتی تھی دوسری قسم کے پلیک سے سب سے زیادہ موت ہوئی تھی چونکہ بہتر بوجن نائے ملنے اکانی یوروپ کی جنسنکہ میں پرتی رودک شمتہ کمجور ہونے لگی اس لیے وہ جلدی جلدی اس کی چپیڑ میں آ رہے تھے 1894 میں فرانسیسی جیوانو ویگیانی اولکیندر یرسن نے پلیک فلانے والے ویکٹیریا کا پتہ لگایا اور 1898 میں فرانسیسی لورد پوئی نے بتایا کہ پلیک چوہے اور گلیری جیسے چھوٹے جانوروں میں پائی جانے والی پیسو سے فیلتا ہے اس خوز کے بعد پلیک کے روکدام کے لیے ویکسین تیار کی گئی تھی کیونکہ رات آج بھی نہیں ہے کیونکہ پلیک کا کہہ رکا تھا ختم نہیں ہوا تھا ویکسین بننے کے بعد بھی 1910 میں منیورن میں قریب پچاس ہزار لوگوں کی موت پلیک سے ہوئی تھی ویس و سواستے سنگٹن کی رپورٹ کہتی ہے کہ پلیک درتی سے ختم نہیں ہوا ہے آج بھی رہ رہ کر دنیا میں الگ الگ حصوں میں پلیک میں سے موتے ہوتی رہتی ہے مانا جاتا ہے کہ جب تک لوگ ساب صفائی کا دھیان نہیں رکھیں گے پلیک کا شکار ہوتے رہیں گے یہی بات کرنا جیسی مہاماری پر بھی لاغو ہوتی ہے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھنی ہی ہوگی تب ہی ہم اس سنکرمن سے جیت پائیں گے ہمیں ساب صفائی کا دھیان رکھنا ہی ہوگا تب ہی ہم اس سنکرمن کو ہرا پائیں گے ٹھینکیو دوستو یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسی ویڈیو لاتا رہتا ہوں دھنیواد دوستو